بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عقیت سے ہوں گے آج ہم اہم اسلامیات کے نساب میں الدعوت والارشاد کے مضمون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا سبق نمبر ایک ہے آج کے سبق میں ہم جن عنوانات پر بات کریں گے ان میں سے سب سے پہلا عنوان ہے دعوت و عرشاد کا لغوی معنی یہ دو لفظ ہیں ایک دعوت ہے اور دوسرا عرشاد ہے ان کے لغوی معانی کیا ہے اس کے لوپر بات کریں گے اور دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے لفظ دعوت کا اطلاع یعنی اس کا اطلاع اور کس کس چیز پر ہوتا ہے اس حوالے سے بھی آج کے سبق میں ہم بات کریں گے اور تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے لفظ دعوت کی استلائی تعریف اور مفہوم یعنی کہ اہل فن کے ہاں دعوت کسے کہا جاتا ہے دعوت کی استلائی تعریف کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے چوتھے نمبر پر جو عنوان آج کے سبق میں ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے دعوت و ارشاد کی اہمیت و ضرورت یعنی کہ قرآن و سنت میں اس حوالے سے جو فرامین ہیں جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے اس کی اہمیت اور ضرورت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نمبر پانچ جو عنوان آج کے سبق میں ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے اہل علم کے اقوال یعنی کہ دعوت و ارشاد کے حوالے سے اہل علم نے کیا اقوال ارشاد فرمائے ہیں یا انہوں نے کس طرح سے رانمائی فرمائی ہے اس حوالے سے ہم آج کے سبق میں بات کریں گے تو سب سے پہلے دعوت کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں دو لفظیں جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا ایک ہے دعوت اور دوسرا ہے ارشاد تو ہم نے سب سے پہلے دعوت کے لغوی معنی کو دیکھنا ہے تو لفظ دعوت کے اہل علم نے کئی معنی ذکر کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا معنی جو ہے اندہ یعنی کہ پکارنا یہ بھی دعوت کا لغوی معنی ہے اور دوسرا معنی اس کا وہ ہے اس صحبہ یعنی کہ مجلس جو ہے یہ بھی دعوت کا لغوی معنی ہے جس کو اہلی لغت نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ تیسرا معنی جو اہلی لغت نے ذکر کیا ہے وہ ہے الطلب یعنی کہ پوچھنا یا تلاش کرنا اس معنی میں بھی جو ہے وہ دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور چوتھا معنی جو اہلی لغت نے ذکر کیا ہے وہ ہے الحس یعنی کہ برانگیختہ کرنا اوبارنا تو یہ لفظ دعوت کے چار لغوی معانی ہیں جو کہ ان تصویر سے بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوگی انمیدہ یعنی کہ بکارنا السحبہ یعنی کہ مجلس اور الطلب یعنی کہ تلاش کرنا پوچھنا یا پھر چوتھا معنی ہے الحس اوبارنا برانگیختہ کرنا اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے ارشاد ارشاد کے دو لغوی معانی جو ہے وہ اہل لغت نے ذکر کیے ہیں جن میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہدایت ہے یہ بھی لفظ ارشاد کا جو ہے وہ لغوی معانی ہے اور دوسرے نمبر پر لفظ ارشاد کا جو لغوی معانی ہے وہ ہے رہنمائی یعنی کہ گائیڈ کرنا رہنمائی کرنا یہ بھی ارشاد کا لغوی معانی ہے مجازن واضح و نصیحت سمجھانے مجانے کے معانے میں بھی مستعمل ہوتا ہے اس لئے یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بضاحت کر دوں عام طور پر جو ہے وہ دعوت ارشاد جو ہے یہ ایک ہی معانے میں مستعمل ہیں اور واضح و نصیحت کرنا سمجھانا بجانا یہ دعوت میں بھی پایا جاتا ہے اس لئے آگے جتنے بھی ہم اسباق پڑھیں گے یا جتنی بھی ہم جو ہے وہ بحث کریں گے تو اس میں زیادہ جو ہے وہ لفظ دعوت ہی آپ کو سننے کو ملے گا دوسرا جو ہمارا عنوان تھا وہ ہے دعوت کا اطلاق یہ جو لفظ دعوت ہے اس کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے تو لفظ دعوت کا اطلاق آزان پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے آزان سنی اور آزان سن کر یہ دعا پڑی تو اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی یعنی میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی تو اس میں بھی دیکھ لیں آپ اللہم ربہ دعوت تو اس کا لفظ دعوت کا اطلاق جو ہے وہ آزان پر بھی ہوا ہے اور اسی طرح کھانے پر بلانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کھانے کی دعوت دی گئی ہو تو وہ اسے ضرور قبول کرے اور چاہے تو کھا لے چاہے تو نہ کھائے چھوڑ دے تو اس لئے لفظ دعوت کا اطلاق جس طرح آزان پر ہوتا ہے اسی طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ کھانے پر بلانے پر بھی ہوتا ہے اصل میں اس کا جو مادہ ہے لفظ دعوت کا وہ دالعین واؤ ہے اس کا اصل مادہ اشتقاق جو ہے وہ دالعین اور واؤ ہے اس سے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ مشتق ہوتے ہیں بہت سارے الفاظ اس سے نکلتے ہیں جیسا کہ اتدعی ہے اتدعی کا معنی ہوتا اکٹھا ہونا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کسی کام کی طرف جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اس کو اتدعی جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ اسی سے لفظ سے جو اس کا اصل مادہ ہے دالعین وہ اسی سے جو ہے وہ اتدعی بھی نکلا ہے اسی طرح دوسرا جو ہے وہ اس سے جو مشتق ہونے والا لفظ ہے وہ ہے دعوی دعوی یعنی کہ دعوی کرنا یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ادعا یہ بھی دعوی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ادعا تو یہ بھی اسی مادے سے دعا العین وعو سے ہی مشتق ہوا ہے اسی طرح دعا بھی اسی سے مشتق ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ادعا مخل عبادہ تو لہٰذا دعا بھی ایک عبادت ہے عبادت کا مغز ہے اس کی جڑھ ہے تو اس طرح سے اس سے دعا بھی مشتق ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہے لفظ دعوت کی اسطلعی تعریف علماء نے اس کی مختلف تعریفیں ذکر کی ہیں میں نے یہاں پر اس سلائٹ کے اندر لفظ دعوت کی اسطلعی جو تعریف ہے یا اسطلعی مفہوم ہے وہ دو میں نے ذکر کیے ہیں پہلی تعریف جو ہے وہ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی ہے جس کو انہوں نے مجموع فتاوہ جو ان کی مشہور کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یعنی اس پر ایمان لانے اس کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے احکام کی جانب دعوت دینا ہے تو اس کو جو ہے وہ علماء نے دعوت کہا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دعوت کہا یعنی اسلامی دعوت جو ہے وہ اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کی طرف دعوت دینا اس پر ایمان لانے کی اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے کی اور اس کے احکام کی جانب بلانا اس کو اسطلعی تعریف دعوت کی کہا جاتا ہے دوسری اسطلعی تعریف جو ہے وہ مرشد دعات نامی کتاب کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ دین حق سے حقیقی نسبت اس کی رغیب دینا اس کی طرف بلانا دین کی بنیادوں کو وضاحت سے بیان کرنا ہمیشہ اس کے مطالق پوچھتے رہنا لوگوں کو اس کے گرد جمع کرنا اور اس کے مستحقم راستے اور اس پر چلنے کی دعوت دینا یہ جو تعریف ہے اس میں جیسے ہم نے پہلے اس کے لفظ دعوت کے لغوی معانی پڑے ہیں تو وہ جو لغوی معانی ہیں وہ سارے اس اسطلعی مفہوم کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں دین حق سے حقیقی نسبت اس کی ترغیب دینا اس کی طرف بلانا دین کی بنیادوں کو وضاحت سے بیان کرنا ہمیشہ اس کے مطالق پوچھتے رہنا لوگوں کو اس کے گرد جمع کرنا اس کے مستحقم راستے اور اس پر چلنے کی دعوت دینا تو اس اسطلعی تعریف کے اندر جو ہے وہ سارے لغوی معانی شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر تعریفات بھی علماء نے اس کی کی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ جامع اور بہترین تعریفات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہے لفظ دعوت و ارشاد کی اہمیت و ضرورت یعنی کہ یہ جو دعوت و ارشاد کا مضمون ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطالق کیا فرمایا ہے یا پھر علماء نے اہل علم نے اس کے مطالق کیا فرمایا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو کہ صورت العراف کے اندر ہے یعنی کہ وہ ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں یہ اصل میں ایک لمبی آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے اصل میں یہ جو دعوت و ارشاد ہے اس کے اندر بھی عمر بالمعروف ہوتا ہے اور نئی عن المنکر ہوتا ہے نیکیوں کی دعوت ہوتی ہے نیکیوں کی طرح بلانا ہوتا ہے اور منکر سے یعنی کہ برائی سے روکنا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اسی طرح ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ لقمان کی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیہ اقم السلاة و امر بالمعروف ونہا عن المنکر وصبر علامہ اصابک انہ ذالک من عزم الامور یعنی اے میرے بیٹے نماز قائم کر و امر بالمعروف معروف کا حکم دے ونہا عن المنکر اور منکر سے منع کر وصبر علامہ اصابک اور اس رہ میں جو تکلیف پہنچے اس پر سبر کر انہ ذالک من عزم الامور یہ بڑی عظیمت کا کام ہے تو اب یہ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر اقامت سلاة کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کے بھی ذکر ہے اور اس راستے میں جو تکلیف پہنچے ان پر سبر کا بھی ذکر ہے تو اس لیے دعوت و ارشاد کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو اس کام میں تکلیف پہنچیں یعنی امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کا جو کام یہ نہیں کہ خود ہی صرف نماز پڑھو یہ نصیحت نہیں کی بلکہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کی نصیحت بھی کی اور اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ وصبر علامہ اعظام وہ اس راستے میں تکلیف پہنچیں ان پر سبر کیجئے انہ دالک منعظم الامور یہ بڑی عظیمت کا کام ہے لہٰذا اس سے ان آیات سے دعوت و ارشاد کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چلتا ہے اس آیت کی تفسیر میں امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت اس لیے سنائی تاکہ ہم اس کی اتباع کریں اور اس تک پہنچیں یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت سنائی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو تو اس میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نئی ان المنکر کا بھی ذکر ہے گویا کہ یہ ہر شخص کا فریضہ ہے اور اس تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے اس کے علاوہ اہل علم کے کیا اقوال ہیں دعوت و ارشاد کے حوالے سے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی اور رسول بیجے یہ دین کا ایک جز ہے یہ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نئی ان المنکر کا حکم دیا ہے تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے کوئی حلقہ کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں اس کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں اور اسی کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول بیجے ہیں تو جس طرح دین کے دیگر اجزاء ہیں اس طرح یہ بھی دین کا ایک جز ہے یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے جس طرح نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا یہ دین کا ایک اہم جز ہے اہم اجزاء ہیں اسی طرح دیگر اجزاء کی طرح یہ بھی ایک اہم جز ہے علم قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ دعوت و ارشاد کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرتے ہوئے اپنی کتاب الجامل احکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا پشلی امتوں پر واجب تھا یہی رسالت کا فائدہ ہے اور یہی نبوت کی جانشینی ہے لیکن امت محمدیہ کا یہ امتعاز ہے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا کام دیا ہے کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا انبیاء کا سلسلہ تو روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لہذا اس کے بعد جو نبوت والا کام ہے عمر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا تو پشلی امتوں پر چونکہ یہ واجب تھا لیکن جو امت محمدیہ ہے اس پر واجب نہیں ہے لیکن یہ امت محمدیہ کا امتعاز ہے اور نبوت کی جانشینی ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت و ارشاد کا کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ جانشینی میں ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ایک بڑی چیز ہے تو نبوت کا کام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اسی لئے یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ سورہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت لنناس خیر امت قرار دیا ہے جو کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہے آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور اس کے آگے پھر دو صفات بیان فرمائی ہیں ایک صرف تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ہے اور دوسری صرف تؤمنون باللہ ہے لہذا یہ ایک صرف معروف کا حکم اور منکر سے روکنا اور دوسری جو صفت ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ پر ایمان انسان جو ہے وہ اللہ کو اپنا معبود مانے حاکم مانے اس کے احکام کو بلا چونچرہ تسلیم کرے یہ ہے ایمان لانے کا مطلب کیونکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق قلبی بھی حاصل ہو اور کامل اتبا بھی حاصل ہو تو اسی تو ایمان باللہ کہا جاتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو اس آیت کریمہ کے اندر خیر امت کا لقب دیا اور اس کی دو صفات بیان کی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لانا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِنَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ جو ہے وہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے نیک عامال کرے اور کہیں کہ میں فرمامرداروں میں سورا یعنی کہ اس سے بھی جو ہے وہ دعوت ارشاد کے کام کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا کس کی بات اس سے اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جو اللہ کی طرف بلانے والا اس سے کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی وَعَمِنَ صَالِحًا خُد بھی اچھے عامال کرے اور لوگوں کو بھی اچھے عامال کی دعوت دے وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے جس عنوان پر بات کی وہ ہے لفظ دعوت کا لغوی اسطلعہ ایمانہ لفظ دعوت کا اطلاق اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور اس طرح دعوت کی ضرورت و اہمیت کو ہم نے واضح کیا علماء کے اقوال کو بھی ہم نے ذکر کیا اس حوالے سے اور امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ